میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کے وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائی جانے پر راضی ہوں گے حالکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں لیکن میں اسے صرف نظر کرتا ہوں کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو اگر تم خدمت کرنے پر مائل نہیں ہو تو ہمیں بھی تم جیسے بھگوڑے اور نافرمان غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں آپ اسے خریدیں گے کیا ہمیں آپ کے ارادے کی سچانت تبدیلی کی وجہ جان سکتا کوئی خاص وجہ نہیں ہے ہم تھک گئے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور مسلسل اس کی تلاش کر کے اس کی کیا قیمت لوگے ہزار درم حالہ کے اس سے زیادہ قیمت کا ہے چونکہ خوبصورت اور ذہین ہے ہزار درم وہ بھی اس بھگوڑے اور نافرمان غلام کے لیے نہیں میں اس کی اتنی قیمت نہیں دوں گا یعنی میرے پاس اتنے ہے ہی نہیں جو کچھ تھا اس کا سب مال تجارت خرید لیا ہمارا مقصد تو یوسف کو بابا سے دور کرنا ہے خرید و فروغ نہیں تو اس میں کیا قباہت ہے ملنے والے نفع سے مو کیوں موڑے دیکھو یہودہ یا تو جو کچھ یہ دے رہا ہے اسے خبول کر لو یا یوسف کو بابا کے باس واپس لے چلو جلدی ویسلا کرو کتنے درہ میں آپ کے پاس میرا تمام سرمایہ یہی اٹھارہ سکے ہیں میں جانتا ہوں کہ یوسف کی قیمت کے لیے کافی نہیں ہم نے یوسف کی قیمت پر نظر نہیں رکھی ہاں اور کیا ہماری پارسائی اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم مالے دنیا پر ہرز کی نگاہ رکھتے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے غلام کی گرہ قیمتی سے سر پر نظر کرتے ہوئے کم قیمت پر بھی اکتفا کر رہے ہیں یاد رکھنا تمہارے اس تنس کا مو توڑ جواب دوں گا کیا ہوا تم نے اپنا غلام بیجنا ہے یا نہیں بیجنا ہے اب یہ آپ کا ہے لیکن کچھ شرائط ہیں کیسی شرائط پہلی یہ کہ اس کے ہاتھ باندھو تاکہ فرار نہ ہو جائے دوسری یہ کہ یہاں سے اسے بہت دور لے جاؤ تاکہ لوٹ کے واپس نہ آسکے اگر پھر کبھی تم کنان میں نظر آئے تو زندہ نہیں بچھو گے ہمارے پاس اس غلام کو خریدنے کی سند بھی ہونی چاہیے ونہ اسے کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا کوئی اعتراض نہیں پھریشان مت ہونا یہ ہم سے کہیں بہتر ہیں تم ان کے ساتھ چلے جاؤ یہاں تمہارے لئے خطرہ ہے مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکا یہی خداوند مطال کا ارادہ ہے کہ میں اس کاروہ کے ہمرا جاؤں لیکن میں تم سب کی طرف سے فکر مند ہوں پروردگار تم سب پر رحم کرے میں تم سب کے لئے دعا کروں گا میری جدائی کے غم سے بابا کو عذیت نہ پہنچے ان کی دل جوئی کرنا غلام کی شخصیت اور اس کی فروت کی بابت اپنی عذایت لکھ کر دسخط کر دیں یاد رہے کہ سنت کے آخر میں آپ سب کے بلتردیم نام اور محل لگی ہوئی ہونے چاہیے لاوی بنیامین کا خیال رکھنا میں تمہیں بیار کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہم پر شک کریں گے اپنا خیال رکھنا پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے خود کو اس کے حوالے کر دو وہ آئندہ بھی ماضی کی طرح تمہاری حفاظت کرے گا غلام کے ہاتھ باند دو اگر بھاگت اور تم قصوروار ہوگے اور یہ سنت بھی سندوق میں رکھ دو چلنے کے لئے تیار ہو جائیں چلیں رکھو پہلے ہونے تو جانے دو حرکت کریں چلیں 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 موسیقی 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 اس گریہ اور بیتابی کی وجہ کیا ہے کاش میں اپنے بیشنے والوں سے ودا کر سکتا کسی نے بھی مجھ سے ودا نہیں کیا مجھے تو ان میں تم سے محرم محبت میں کوئی آسا نظر نہیں آتے اور ایک تم ہو جسے میں مسلسل ان کے لئے فکر مند دیکھ رہا ہوں یہ کیسی وابستگی ہے جو ان سے ودا ہونے کے لئے بے قرار ہو اگرچہ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے محبت ہے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ آج کے بعد تم میرے غلام ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا غلام کے مالک ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے معلوم نہیں ان کے روئیوں میں کیا مسئلہ پہنچیدہ تھی کہاں اس خاموشی اور تیزی سے آئے اور ایک غلام کے خاتے خونریدے کے لئے بھی تیار ہو گئے اور کہاں اتنی آسانی سے اسی غلام سے دستبردار بھی ہو گئے اور آسانی سے اسے ہمارے ساتھ جانے دیا مجھے بھی ان کا روئیہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے بھی ان کا روئیہ کچھ سمجھے مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یوسف کی حالہ ٹھیک نہیں ہے میرا دل میرے قابل میں نہیں ہے دل ڈھلنے کو ہے لیکن یاکوب ابھی تک ویسے ہی منتظر بیٹھے ہیں اگر بچے کہیں سے بھی یوسف کی کوئی خبر لیائیں تو یاکوب کو سکون آ جائے گا مجھے لگتا ہے سارے قصے میں ہم قصور با رہے ہیں خدا ہمیں بخشے ہم یوسف سے اس کے سروری برتری چھننا چاہتے تھے اسے مارنا نہیں چاہتے تھے یاکوب کبھی اخی نہیں کریں گے لیکن یوسف مارا گیا موسیقی 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 یہ کیا ہوا موسیقی موسیقی بھیڑیوں نے حملہ کیا اور بھیڑوں کو چیر پھار ڈالا موسیقی 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 بھیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی اور میں اکیلا تھا ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا آج تک کسی بھیڑیوں نے بھی ہماری بھیڑوں کو نہیں کھایا تھا اس بار کیا ہوا آج کے بعد کھائیں گے اب ہمیں مزید موسیبتوں اور بلاؤں کے لئے منتظر رہنا ہوگا جب بھیڑی کی مانند اپنے ہی بھائی پر حملہ کریں گے تو خود پر بھیڑیوں کے حملوں کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے ابھی تو آغاز ہے موسیبتوں کا میں تمہیں پرداش کرتے کرتے تھک چکا ہوں تو ہمارے بھائی کی موسیبت کا بائش بنا خدا تجھے خانت کریں نائی شامون موسیبت 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 موسیقی موسیقی ایسی کنید ایسی کنید ایسی کنید ایسی کنید موسیقی یوسف کو تو نہیں دیکھا ابرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تھا تو میرے ساتھ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں اس سے کیا مرکب فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت ازام لے گی یوسف کو تو نہیں دیکھا ابرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تھا تو میرے ساتھ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں اس سے کیا مرکب فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت ازام لے گی شکری عیم فلی وہاں رہے تھے وہاں رہے تھے وہاں رہے تھے وہاں رہے تھے کیوں 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 خدا یوسف کو کسی مسلمت کیا نبی خدا میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے لیا میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے رسی سے باندھتا کہ بھاگنا چاہتا تمہارے مالکوں نے بتایا تھا کہ تم بھگوڑے ہو لیکن میں تمہارے ان بھگوڑے پیاروں کو توڑ دوں گا میرے چنگل سے بھاگنا ممکت نہیں 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 یہ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ کیا ہوا بند ہے خدا سبر کرو دیکھنے دو پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا اچھانے پیرا ہاتھ میں درد اٹھ گیا بلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا یا بھاری بدل اٹھانے سے بہت جاتا ہے یا کسی چیز سے تکرانے سے یا ساپ کے کاٹے سے کافر لے کے پیچھے پیچھے چال رہا تھا مڑ کر دیکھا تو وہ ابرانی غلام نہیں تھا میں سمجھا کہ بھاگیا دھوڑا تو پتہ اچانک اس قبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے تم بھی کرتے ہوئے اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک اچانک میرا ہاتھ نہ کھا رہا ہو گیا اسے مارا تو تمہارا ہاتھ نہ کھا رہا ہو گیا اس بیچارے میں تمہارا تماشا سہنی کی سکت ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی صدا دے گا بنتا ہے خدا ہم اسے بیچنے کے لیے لے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا کیوں بھاگے تھے بھاگا نہیں تھا یہ میری ماں کی خبر ہے سوچ آخری بار ودا کر غلام کی خبر کا نام و نشاہ نہیں ہوا کرتا امناک مقبرا یہ خبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہوسکتی تم کون ہو یوسف اس کا تھپر زور سے لگایا ہے تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا وہ برا آدمی نہیں صرف میری صدا کے خوف سے تمہیں مارا ہے کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینا ہے مجھے کینا توزی کی تربیت نہیں دی گئی آفرین ہے تم پر اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسیاں کھول دوں گا پھر تو مجھے نہیں ماریں گے خدا ابراہیم کی قسم آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دھوڑا آپ یکتہ پرست ہیں میں مالک ابن زار ابن قائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں کہ اسماعیل زبی اللہ کے پرکوتوں میں سکھو اور تم کس کے فرزن دوں میں بھی فرزن دے کس کے فرزن میں فرزن دے چاہوں تو بہیا باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے بتایا نہ کہ میں فرزن دے چاہوں میں کل اسی کوئے میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا جس وقت قاسد حق مجھ پر ظاہر ہوئے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اسے معاف کر دو ٹھیک ہے میں نے بھی اسے معاف کر دیا شاباز بیٹا اپنی ماں کی قبر سے ودا کرو اب ہم روانہ ہو رہے ہیں آمادہ ہو جاؤ موسیقی 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 سلام بابا بتاو کیا تمہیں یوسف ملا نہیں نہیں ملا بابا یہ آپ لوگ زخمیں کیسے ہو گئے اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی اور نہ ہی محرم حبت کے اثار ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کے یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں لاوی میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہر کے سہرہ نہیں بیچتا بتاو تمہیں اس کی حفاظت کیوں نہیں کی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ بولو میں تم سے پوچھ رہی ہوں خدا کی لحانت ہو تم پر یوسف کہا ہے جواب دو آخر یوسف کہا ہے کہا ہے یوسف بس کرو لیا بس کرو بس کرو چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے اور اگر ہمارے جانور این کوئے پر پہنچ کر رب نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خداوندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی تمام ازباب و عوامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سفر میں یہ برانی غلام ہمارے نصیب میں تھا Filtered کی حاصل کرنے Pero مجرد مجرد جارو جارو مجرد جارو مجرد جارو اشتار مزورگ مجھے چاہتر یتار مجھے مردان آئی مراد باتار دورا مراد آئی مراد اشتار مزورگ آئی مراد 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 موسیقی 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 تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے میں، میں نے کچھ نہیں کیا سب ہی یہ کام کر سکتے ہیں تھوڑا سا دبانے اور سہلانے سے درد ختم ہو جاتا ہے لیکن پہلے مالک نے بہت کوشش کی اور سہلاہے بھی بہت لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا تم آسمان کو دیکھ رہے تھے کیا تم ستارہ پرست ہو ایک ستارہ جو دن کے تلو ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے خدا یعظلی اور عبدی یکتا اور بھی ہمتا گویا تم نے اتنی چھوٹی سمر میں میرے اور قطمیر کے خداوں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے خدا بھی اچھا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا کو بھول بھی کرتا ہے یہ بھی کوئی خدا ہوں گا کتنا تڑپا رویا گڑ گڑایا لیکن کچھ نہیں کیا میں تمہارا شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری چھان ہی نکال لیا ہے میں تم سے بس تھپڑ کے بابت معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کرتا یوسف مجھے معاف کرتا اچھا تماشا تھا اگر وہ تماشا تمہاری ہدایت کا وسیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں میں اسی خطے کا رہائشی ہوں اور راتوں سے بہتر بھی واقع ہوں میں نے ہمیشہ قافلوں کے رہنمائی کی ہے لیکن اس مرتبہ گویا تم ہمارے رہنمائی بنے ہو ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکیوں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کے صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے شاید اولیاؤں میں سے ہے لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا اور اس خواب کو کیا کہو گے میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبد و شاداب ہوتا جا رہا تھا آپ کوئی پیمانہ نہیں ہے تم خدای یکتہ کو نہیں پہچانتے تمہیں خدای یکتہ کی معافت نہیں کسی پر ظلم کرو گے تو وہ صدا دے گا یا اس دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں یہ خطہ بہت سرسبد و شاداب تھا اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں اگر بارش نہیں ہوئی تو قہد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحمدل اور مہربان ہے جنب مالک کاروہ کی بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ چھلئے کافی عرصے سے بیمار ہیں لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آخری سانسیں لے رہا ہے بچنے کی اب کوئی امید نہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے لیے گھسٹنے والا تخت تیار کر کے تخت کو جانور کے ساتھ بان دو تاکہ کاروہان کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے موسیقی 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 میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے میں اب مرنے والا ہوں فکر نہ کرے میں آپ کے پاس ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی دون خودا کے ہاتھ میں ہیں májوں snہوں تم اس بیمار کے ہمرا کیوں جل رہے ہو بہت کام اگر سنتا ہی نہیں میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجیے اس کے بیماری شدید ہے تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ میری فکر مت کریں اس کا خیال لگنا موسیقی موسیقی موسیقی